بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی میں چولے پر چڑھا کر سوفٹ کرنے کے لئے رکھ دیں گے کور کر کے اور جب پانی سوک جائے گا پیاز ہمارے سوفٹ ہو جائیں گے تو اس کا ہم پیسٹ بنا لیں گے جو ہم بعد میں اس ریسپی میں یوز کریں گے اب ایک کڑائی لیں گے کڑائی کے اندر آئل ڈال دیں گے اور آئل کی مقدار آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ لے سکتے ہیں تو جیسے ہی آئل گرم ہو جائے گا اس کے اندر چکن ڈال دیں گے چکن کو کلر چینج ہونے تک ہم نے اس کے اندر فرائی کرنا ہے اور یہ بہت ضروری ہے چکن کا کلر چینج کرنا اور اس کے بعد ہی ہم اس کے اندر باقی چیزیں ڈالیں گے تو چکن ہمارا اچھے طریقے سے فرائی ہو چکا ہے اب اس کے اندر ادرک لسن اور ہری مرچ کا ہمیں پیسٹ بنایا تھا وہ ایڈ کر لیا ہے اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور مکسنگ کرنے کے بعد ہم اس کو تھوڑی دیر کیلئے کور کر لیں گے تاکہ چکن ہمارا جو ہے سوفٹ ہو جائے اور اس کے اندر اب نمک بھی شامل کر لیں گے تو مسالوں میں سب سے پہلے ہم نے نمک ہی اس کے اندر ڈالنا ہے باقی مسالے آخر میں جاتے ہیں بعد میں شامل ہوتے ہیں تو نمک ڈالنے کے بعد اس کو مکس کر کے دوبارہ سے کور کر لیں گے اور چکن ہمارا ساتھ سے آٹھ منٹ میں سوفٹ ہو جائے گا تو جب تک یہ ہوتا ہے ہم آگے جاتے ہیں مسالے ریڈی کر لیتے ہیں آدھا کپ دہی لے کر اس کو اچھے طریقے سے پھینڈ لیں گے اور پھر اس دہی کے اندر ہم مسالے ڈالیں گے مسالے بہت زیادہ نہیں ہیں بہت ہی کم اور گھر کے ہی مسالے اس میں یوز ہوتے ہیں ایک چمچ زیرہ پورڈر ہے اور ایک ہی چمچ کٹاوہ دھنیا ہے اور ایک چمچ اس کے اندر ہم بلیک پیپر ڈالیں گے آپ وائٹ پیپر بھی ڈال سکتے ہیں بلیک پیپر کی جگہ وہ بھی آپ ایک چمچ ہی لیں گے مکس کر لیا ہے اچھے طریقے سے اب چکن کو کور ہٹا کر اس کو دیکھتے ہیں چکن ہمارا اچھے خاصا سوفٹ ہو چکا ہے اور بھون بھی چکا ہے اچھے طریقے سے اب اس کے اندر پیاس کا جو پیسٹ ہم نے بنایا تھا وہ ایڈ کر لیں گے پیاس کے ساتھ اچھے طریقے سے اس کی بنائی کریں گے اور اس طریقے سے ہماری چکن وائٹ کڑائی میں مزیدار سی گریوی بھی آئے گی تو یہ بہت ہی مزیدار طریقے سے اس طریقے سے بن جاتا ہے اور تھوڑا سا اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے پیاس کے ساتھ پھر ہم نے اس کے اندر جو ہم نے مسالے ریڈی کیے تھے دہی کے اندر وہ ایڈ کر لیں گے اور اب دہی کے ساتھ اس کو اچھے طریقے سے بھونیں گے تاکہ مسالوں کا ٹیسٹ بھی چکن کے اوپر لگ جائے اور دہی کا پانی بھی سوک جائے اور چکن مزید سوفٹ ہو جائے تو اس طریقے سے یہ پانی سوک گیا ہے دہی کا اور یہ تیل بھی نکل آیا تو ہماری بلکل آخری سٹیج پہ ہے چکن وائٹ کڑائی اب اس کے اندر ہم کریم ڈالیں گے تو یہاں پہ پانچ سے چھے چمچ کریم میں ایڈ کر رہی ہوں اب کریم ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے بہت زیادہ نہیں پکانا ہے بہت زیادہ اس کو چولے کے اوپر نہیں رکھنا ہے مکسنگ کریں گے ساتھ میں تھوڑا سا ادرک کٹاوا اور تھوڑی سی ہری مرچی بھی ڈال دیں گے اس سے بھی بہت مدے کا ٹیسٹ بندہ ہے اور تھوڑا سا بس اس کو مکسنگ کر لیں گے اور اب اس کو بس یہ تھوڑا سا ہی میں نے اس کو ٹائم دیا ہے اور یہ ہماری چکن وائٹ کڑائی جو ہے تیار ہے اب اس کی گرنیشنگ کر لیں گے بہت ہی مدے دار وائٹ کڑائی تیار ہے آپ ضرور کمنٹ میں مجھے بتانا لائک کرنا اور شیئر کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا بہت شکریہ